وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈرکر رحمد یحیہ فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں حضر ہے پیارہ بھائیوں جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج کی ہماری یہ ویڈیو قاضی اکمل صاحب کے ان اشار سے متعلق ہے محمد پھر اترائے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ غیر عمدی مولوی حضرات اور ان کے چیلے چانٹے ان اشار کو پیش کر کے ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہتان جماعت احمدیہ کی طرف منصوب کیا کرتے ہیں اور وہ یہ کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام دیتی ہے اور ظاہر ہے ان مولوی حضرات کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جذباتی کر کے کسی طرح سے جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلائی جائے اور بس پیرے بھائیو ان اشار کے سلسلہ میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جو کہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ نظم قاضی اکمل صاحب کی یہ نظم پہلی دفعہ اکتوبر انیس سو چھے میں بدر اخبار میں چھپی تھی اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ شیری کلام ہے اور اگر آپ اس پوری نظم کو مکمل طور پر پڑھیں تو آپ کو اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے اور بحثیت مجموعی اس نظم پر واقعی کوئی اتراز نہیں اٹھتا جیسا کہ ہم قاضی اکمل صاحب کا بیان بھی اس نظم کے بارے میں آپ کے سامنے آج پیش کریں گے اس نظم پر بحثیت مجموعی کوئی حرف نہیں آتا ٹھیک ہے جی ایک اور اہم بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ یہ نظم اگرچہ انیس سو چھے میں چھپی لیکن اب ظاہر ہے جماعت احمدیہ کے مخالف جو مولوی حضرات تھے وہ بھی جماعت کی اخبارات پڑھتے تھے اگر اس نظم کے کسی شیر کے اوپر کوئی اتراز کی بات ہوتی تو جس طرح کے مولوی مثلا سناؤلہ عمرہ سری صاحب ہیں یا دوسرے علماء ہیں جماعت کے مخالف وہ ضرور اپنے اخبارات میں اس نظم کا یا اس شیر کا چرچہ کرتے لیکن ہمیں کوئی ایسی بات لٹرچر میں نظر نہیں آتی اور حقیقت یہ ہے کہ جب انیس سو چودہ میں جماعت احمدیہ مسلمہ سپلٹ ہوئی تو انیس سو سولہ میں پہلی دفعہ لاہوریوں کے ایک صاحب نے جان بوجھ کر اس شیر کا مطرب توڑتے مروڑتے ہوئے ایک شوشہ چھوڑا تھا اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں غلط جو ہیں وہ الزامات لگائے تھے اور اس کے بعد یعنی کہ انیس سو سولہ کے بعد پھر خطب نبوت کے جو مجاہدین ہیں جو اور جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی جاگ پڑے اور انہوں نے اس شیر کو پیغامیوں یعنی لاہوریوں سے بھی ہائیجیک کر لیا ٹھیک ہے جی یہ ہے بیارے بھائیو اس نظم کی وہ کہانی اس نظم کی وہ روداد کہ جب یہ چھپی تھی تو کسی نے کوئی اطراز نہیں کیا اس نظم کے چھپنے کے دس سال بعد پیغامیوں نے پہلی دفعہ انشار کے اوپر اطراز کیا اور ان دس سالوں کے بعد جا کر مجاہدین ختم نبوت نے پھر انشار کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دیں ٹھیک ہے جی پھرے بھائیو ایک بہت اہم بات اور وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یعنی جماعت احمدیہ مسلمہ کے کسی بھی فرد کے لیے قاضی اکمل صاحب کی جو ذات ہے وہ کوئی حجت نہیں کیونکہ ہمارے لیے قابل حجت کیا چیز ہے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مرزا غلام حمد قادیانی علیہ السلام اور اس کے بعد آپ کے خلفہ اب دیکھیں پیارے بھائیو ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں ان سے انیس سو چونتیس میں یہ سوال کیا گیا وہ میں سوال پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور نے اپنے لیکچر ذکر الہی کے صفحہ انیس پا رشاعت فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کو درجہ اور شان کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر سمجھنا میں کفر سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے جو ہمارا جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے یہ کھل کر اس سے ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مگر اکمل صاحب ایک نظم میں لکھتے ہیں محمد پھر اترائے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں کیا اس شیر کا مضمون حضور کے قائد کے خلاف نہیں ٹھیک ہے جی یہ سوال ہوا اور اب جواب سنیں ہمارے اس وقت کے خلیفہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں اور پیارے بھائیو یہ جواب ہی تمام اغیر احمدیوں کے اعتراضات کاموں بند کرنے کے لئے کافی ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ میں بڑے ہیں تو یقیناً کفر ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ پڑھیں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ میں بڑے ہیں تو یقیناً کفر ہے لیکن اگر مراد یہ ہے کہ اس زمانہ میں اشات دین زیادہ ہوئی ہے تو یہ مطابق قرآن کریم ہے مگر اب دیکھیں جی اس کے باوجود کہ آپ نے یہ لکھا لیکن آپ نے پھر بھی کیا لکھا ہمارے خلیفہ نے مگر ایسے لفظ پھر بھی ناپسندیدہ اور بے عدبی کے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس لئے پیارے بھائیو جہاں تک جماعت احمدیہ مسلمہ اور ہمارا تعلق ہے ہمارے اوپر اس شیر کے لحاظ سے جو شخص بھی اتراز کرتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ گویا ہم نوز بللہ ماز اللہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حضرت مرزا صاحب کو سمجھتے ہیں وہ ایک محض جھوٹ ہے محض جھوٹ ہے اور محض جھوٹ ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں تک قاضی اکمل صاحب کی اپنی ذات کا تعلق ہے میرے بھائیو تو آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی مولوی حضرات آپ سے یہ بات چھپاتے ہیں کہ قاضی صاحب کی نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ کے بعد لوگوں نے ان کو سرزرش کی اس حد تک سرزرش کی کہ قاضی صاحب کو اپنے اس شیر کے بارے میں ایک بقاعدہ وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا چلانچہ تیرہ اگس انیس سو چھوالیس میں یہ وضاحتی بیان جو ہے وہ الفضل میں چھپا پہرے بھائیو خاکسار وہ وضاحتی بیان آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہے تاکہ ان مولویوں کا مو مکمل طور پر بند ہو سکے جو کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹ جو ہے وہ بولتے ہیں محسن مناظرین قاضی صاحب اپنے اس شیر کے بارے میں اور یہ جو شیر ہے یہ آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں مندرجہ بالا شیر دربار مصطفی میں میری عقیدت کا شیر ہے اور خدا جو علیم بزات السدور ہے شاہد ہے کہ میرے وہمہ نے بھی کبھی اس جاہو جلال کے نبی حضرت ختمیت ماب کے مقابل میں کسی شخصیت کو تجویز نہیں کیا باوجود اس کے ایک شیر ہے جو اکثر معاند مطرزین کی طرف سے گاہے پیش کر دیا جاتا ہے اور مجھے اس بارے میں عرض حال کا موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے یہ گانوں بے گانوں میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جاتی ہے تو گویا جماعت کے اندر بھی جماعت کے بعض افراد ان کو کہتے تھے کہ یہ جو شیر ہے یہ آپ کا گویا درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب سوچنے والی بات یہ ہے پیارے بھائیوں اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارا عقیدہ ہوتا تو پھر جماعت کے بعض افراد ان کو کیوں بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کا شیر جو ہے یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی حالانکہ بات یوں ہے کہ خطبہ الہامیہ کے مندرجہ ذائل الفاظ میں نے پڑھے اب یہ اپنی وضاحت دے رہے ہیں پھر انہوں نے خطبہ الہامیہ کے یہ الفاظ ان کا یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کیا الفاظ ہیں اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی باست چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی پس اس نے حق کا اور نصے قرآن کا انکار کیا بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوہ اور اکمل اور شد ہے بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی پھر آگے کیا فرماتے ہیں خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غالبہ کے لیے ایک مذر اختیار کیا کہ خدا نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا پس میں وہی مذر ہوں پس ایمان لا اور کافر مت ہو ٹھیک ہے جی یہ اشار لکھنے کے بعد اب قاضی اکمل صاحب آگے فرماتے ہیں تو میں نے انیس سو چھے میں آج سے اڑتیس سال پہلے ایک نظم لکھی ناخلافتی علاہ میں ناخلافت ثانیہ میں جس میں میری کوشش یہ تھی کہ یہ مضمون نظم میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات میرے خیال تک میں نہ آئی کہ میں یہ شیر آگے یہ شیر لکھتے ہیں آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں یعنی یہ وہی شیر ہے جس کے بارے میں مولوی حضرات آج کل شوشہ اٹھایا کرتے ہیں قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ شیر کہہ کر حضرت عفض الرسل کے مقابل میں کسی کو لا رہا ہوں بلکہ کیا وضاحت دے رہے ہیں بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کا نزول ہوا یعنی بست سانیہ اور یہ تمام احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ نہ تو تناسخ صحیح ہیں نہ دوسرے جسم میں روح کا حلول اب یہ مولوی حضرات ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ ہمارے پہ بھی الزام لگایا کرتے ہیں جھوٹا الزام فرماتے ہیں بلکہ نزول سے مراد اس کی روحانیت کا ظہور ہے کس کی روحانیت کا ظہور احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِلْآخِرَةُو خیرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَةُ ہر آنے والے دن میں تیری شان پہلے سے زیادہ نمائع اور افزوم ہوگی باوجہ درود شریف اور عمال امتِ محمدیہ جن کا سواب جیسا کہ عمل کرنے والے کے نام لکھا جاتا ہے ویسا ہی محرق و معلم کے نام بھی اس لیے کچھ شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر وقت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی اور خدا کے وسیخ خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں پس میں نے اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو وضاحتی بیان کو غور سے سنیں پس میں نے صرف یہی کہا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات و فیوز اس کا نزول پھر ہو رہا ہے اور آپ کے اترنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے اور آپ کی شان پہلے سے بڑھ کر ظاہر ہو رہی ہے اس شیر میں کسی دوسرے وجود کا متلک ذکر نہیں بلکہ اسی نظم میں آخری شیر یہ ہے غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں تو پیارے بھائیو اس شیر پہ بھی کبھی غور کر لیا کریں ہمارے غیرمدی بھائیو جو اتراز کرنے میں بڑھ بڑھ کے جو ہیں منکرین انبیاء کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یعنی کیا مطلب ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو رتبہ مسیح موت ہونے کا پایا ہے وہ حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کے توفیل اور ان کے اتباع کا نتیجہ ہے اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو آگے یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں ایک تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس شیر کو نکالا گیا ہے پوری نظم سے ٹھیک ہے جی جان بوجھ کر شرارت کے لیے کس نے نکالا؟ فرماتے ہیں اس شیر کو نظم سے لگ کر کے سب سے پہلے خلافت ثانیہ کے عوائل میں وہی انیس سو سولہ جو ہم نے ذکر کیا خلافت ثانیہ کے عوائل میں ڈاکٹر بشارت احمد صاحب مرہوم نے اترازن پیش کیا حالانکہ یہ نظم حضرت مسیح عمد علیہ السلام کے اہد مبارک میں کہی گئی اور پیش ہوئی اس وقت یہ سب لوگ یعنی جو لاہوری لوگ تھے لاہوری جماعت کے اس وقت یہ سب لوگ جو اب پیغام کی چار دیواری سے آئیے پیغام سلو اس رسالہ کا نام ہے جس میں یہ اتراز پیش ہوا تھا جو اب پیغام کی چار دیواری سے اتراز بنیت اشتعال انگیزی فرما رہے ہیں موجود تھے اور کسی نے یہ سوال نہ اٹھایا اور یہ پیارے بھائیو یہ وہی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ پیغامی جو تھے انہوں نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا بلکہ جیسا کہ ہم نے ارز کیا ختم نبوت کے مولویوں نے بھی اس وقت کوئی اتراز اس نظم پر نہیں اٹھایا تھا اگر اٹھایا تھا تو مولوی ذرا تمہارے سامنے پیش کریں بہرحال جی آگے آپ فرماتے ہیں تاہم میں نے یہ دیکھ کر کہ انجان لوگوں کو غلط فہمی میں نہ ڈالا جائے انیس سو چھے کے بعد یہ شیر کسی اخبار یا رسالے میں نہیں چھپوایا اب یہ دیکھیں انہوں نے بھی قاضی اکمل صاحب نے احتیاط کے طور پر یہ چھر چھپوانا ہی چھوڑ دیا تھا لیکن مولوی ذرا اتراز کرنے میں باز نہیں آتے پھر کہتے ہیں بلکہ نظم سے نکال دیا تاہ کسی کو حرف گیری کا موقع نہ مل سکے ایک شیر میں تمام پہلوں کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا تمام نظم کو بیق نظر دیکھنے سے حقیقت ظاہر ہو سکتی ہے باوجود اس کے کہ اس کا عیادہ 38 سال سے میری طرف سے نہیں ہوا کیونکہ جو معنی نکالے جاتے ہیں وہ ہرگز میرے عقیدہ کے مطابق نہیں اب یہ بہت ہام بات ہے پیارے بھائیوں کیا فرماتے ہیں کیونکہ جو معنی یعنی جو معنی شیر کے نکالے جاتے ہیں وہ ہرگز میرے عقیدہ کے مطابق نہیں نہ پہلے نہ پھر کبھی نہ اب پھر فرماتے ہیں اس لیے میں اپنے مبائے بھائیوں سے ارز کرتا ہوں کہ کم از کم وہ تو میری قسم پر اعتبار کریں اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری نسبت کسی قسم کی بدگمانی نہ رکھیں بلکہ مطرزین کو جواب دیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مولوی تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مولوی ازرات کے گویا جماعت احمدیہ جو ہے اس کا کوئی اس طرح کا نوزباللہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب نوزباللہ مازاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہیں اور قاضی صاحب بچارے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی صفائی انہوں نے اس مضمون میں پیرے بھائیوں پیش کی بلکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے افراد کی اوپر یہ انہوں نے یہ ان کی منت سماجت کی کہ خدارہ میری قسم پہ اتبار کرو اور یہ جو آپ جو ہیں میرے اوپر اتراز کرتے ہو کہ میں نے یہ شعر کیوں لکھ دیا ہے میں نے تو ایک نظم میں لکھے تھے وہ پوری کی پوری نظم پڑھ لیں تو کوئی اس کے اوپر کوئی دلاز نہیں اٹھتا پھر یہ کہ میں نے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نے انیس سو چھے کے بعد وہ اشار اپنی نظم سے نکال ہی دیئے تھے تو اس لئے پہرے بھائیو ہماری آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اب جبکہ ہم نے قاضی اکمل صاحب کا وضاحتی بیان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو اس صورت میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر کسی بھی قسم کا اتراز اس شیئر کے بارے میں کرنا وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے لیکن پیارے بھائیو اگر کوئی مولوی صاحب پھر بھی نہیں مانتے اور وہ بزد ہیں کہ انہوں نے جو یہ شیئری کلام ہے قاضی اکمل صاحب کا اس پر ضرور اتراز ہی کرنا ہے تو پھر ہم جواباً الزامی طور پر ان مولوی صاحبان کو آئینہ دکھلانے کے لیے کچھ اشار ان کو دکھلا دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون وہ مولوی صاحب ہیں اور وہ کون سے وہ مجاہد ختم نبوت ہیں جو ان اشار لکھنے والوں پر جو ہیں وہ گستاخی اور کفر کا فتوہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ جو پیرے بھائیو بے شمار اشار ہیں یہ جی دیوان محمدی کے یہ شیئر دیکھ لیں پیرے بھائیو اب کون وہ مجاہد ختم نبوت ہے جو ان اشار کی اوپر کفر کا فتوہ لکھائے گا یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے ہست مشکل کشا فرید الدین استغفراللہ استغفراللہ اور یہ پوری نظم پڑھ لیں آپ کو اس میں بے شمار اشار ایسے نظر آئیں گے ایسے لکھے ہوئے ہیں جو جن کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اور ہمارے وہ مجاہد ختم نبوت جن کو بڑا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں عاشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتے ہیں وہ ذرا جناب اس نظم کو پڑھیں اور پھر اس نظم کی اوپر بھی کفر کا فتوہ لگائیں کیا لکھا ہے جناب؟ یہ دیکھیں مثلا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں استغفراللہ استغفراللہ خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں خدا بے پردہ ہے جلوہ نمہ مٹھن کی گلیوں میں استغفراللہ استغفراللہ ٹھیک ہے جی؟ یہ ساری نظم اس کے اوپر کون مجاہد ختم نبوت ہے جو اس کے لکھنے والے پر جو ہے وہ کفر کا فتوہ لگاتا ہے اور اس کو گستاخ خدا کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ قرار دیتا ہے ٹھیک ہے جی؟ پھر بہرے بھئیوں اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو چھے پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمہ ہیں دغابات نہیں ٹھیک ہے جی؟ اب یہ کیا ہے جناب؟ یہ گستاخی ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کیا یہ خدا کی گستاخی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر یہ جناب بریلوی حضرات ذرا ان اشار کے بارے میں یہ پیارے بھائیے جہاں ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں ہائی لائٹڈ بھی کیوں میں ہیں ذرا ان کے بارے میں ذرا کوئی فتوہ لگائے ہمارے بریلوی بھائی یہ مثلا مولوی مبشر شاہ صاحب یا کوئی اور بریلوی صاحب ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جناب مصطفی حامد رضا سلام علیک کیا جناب یہ جو حامد رضا صاحب ہیں یہ مصطفی تھے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نوزباللہ تو بہرے بھائیے یہ تو ہم نے صرف ایک نمونہ دکھلایا ہے یہ باقی نظم آپ خود پڑھ لیں ٹھیک ہے جی؟ اور ہداکے بکشش کیا بات ہے جی؟ یہ تو بڑی مشہور کتاب ہے بریلویوں کی پھر اب اس کے اوپر اس شیر کو ذرا ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری واز کی مفل ہے یا غوث اسی طرح بیارے بھائیوں اور بھی بہت سے اشاعر ہیں یہ مثلاً اس کتاب کا یہ شیر ہو گیا اور یہ دیکھیں ہے سورج اگر مصطفی چاند ہے تو ہے جلوے تیرے چار سو غوث عظم اور پھر آخر پہ پیارے بھائیوں ہدای کے بکشے سے حصہ دوم سے ایک اور شیر اور یہ شیر تو پاکستان میں جو ہے مسجدوں کے سپیکروں سے عام پڑا جاتا ہے کسرتِ بادِ قلت پہ اکثر درود عزتِ بادِ زلت پہ لاکھوں سلام استغفراللہ استغفراللہ یعنی کہ نعوذ باللہ ماز اللہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے عزتِ بادِ زلت کیا یہ نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ جائز ہیں استغفراللہ استغفراللہ لیکن پیارے بھائیو دیکھ لیں یہ تمام شیری کلام جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ اکثر جو مسلمان فرقے ہیں یہ اپنے اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قاضی اکمل صاحب کی یہ جو نظم ہے یہ ایک شیری کلام ہے اس پوری نظم کو اکٹھا لے کر پڑے تو کہتے ہیں نی 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 ہم نے تو اس شیر کو میڈل سے نکالنا ہے اس کو توڑنا مروڑنا ہے اور اپنی مرضی کے معنی بنا کر جماعت احمدیہ کے بارے میں ہم نے نفرت امیز باتیں پھلانی ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ایسے اشعار کے بھی ان کو مطلب سمجھ آ جاتے ہیں اور ایسے اشعار کے مطلب بھی ان کو فوراں سمجھ آ جاتے ہیں اس میں کوئی قابل اعتراض بات ان کو نظر نہیں آتی ٹھیک ہے پیارے بھائیو اور یہی ہم کہا کرتے ہیں مولوی جو ہیں ان کے دوہرے میار ہیں ان مولوی صحبان کے اپنے بارے میں میار اور ہیں اپنے فرقے کے کلاموں اور اپنی فرقے کی کتابوں کے بارے میں میار اور ہیں لیکن وہی مولوی صحبان جب جماعت احمدیہ مسلمہ کی باری آتی ہے تو پھر اپنے میار بھول کر نہ جانے کون سے منکرانہ میار لے کر جماعت احمدیہ مسلمہ پر اعتراض کرنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فتنہ انگیز مولوی حضران کے شہر سے اللہ تعالیٰ عوام الناس کو محفوظ رکھے آمین سمم آمین اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو